اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسلامی بھائی بین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ حیریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین رجب المرجب کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کا ایک اور بابرکت اور اہم دن جمہت المبارک ہماری زندگیوں میں ڈگ مگانے جا رہا ہے جمہت المبارک کا وہ مقدس دن جب یہ مقدس عمل درودِ ابراہیمی کا پاورفل عمل آپ کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ جمہت المبارک کو حد سے زیادہ فضیلت حاصل ہے جس طرح پورے ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت درود پاک کو بھی حاصل ہے تو لہٰذا جمہت المبارک کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور درود شریف پڑھنے سے کیا کیا انسان کو فوائد ملتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسی کیسی حیران کر دینے والی خوشخبریاں نصیب ہوتی ہیں تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے ایک مرتبہ خوشو خضو کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد و علیہ وآلہ وسلم حضور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے رسول جس نے آپ پر دس دفعہ درود شریف پڑھا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر پھل سرات سے گزاروں گا اور نیکائیل نے عرض کی میں آپ کے حوض سے اسے جام پر پھر کر پلاؤں گا اسرافیل نے عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر سیدہ سے نہیں اٹھوں گا جب تک اللہ اس کے گناہ معاف نہ فرما دے اور اسرائیل نے عرض کی کہ میں اس شخص کی روح اس طرح آسانی سے قبض کروں گا جس طرح میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواہ کو قبض کرتا رہا تو ناظرین صرف دس مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو آپ یقین جانے کہ ایک ندھ روز پڑھنا چوبیس گھنٹے پڑھنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود سلام پڑھنے کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا سجدنا ابو دردہ سے روایت ہے سوری سجدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دس بار صبح دس بار شام کو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی تو آپ اپنا ہر نیک کام کا آغاز درود پاک سے کیا کریں جس طرح ہم اپنی ویڈیو کا باقائدہ آغاز درود پاک سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا پڑھنا پڑھانا اور اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے آج کا وظیفہ درود ابراہیمی کا خاص وظیفہ ہے درود کے مختلف نام ہیں جیسے درود مقدس درود تنجینہ درود ابراہیمی اسی طرح درود ابراہیمی کا آج خاص ملاب سے شیئر کروں گی درود ابراہیمی کا پڑھنا بندش کے توڑ کے لیے حد سے زیادہ اکسیر ہے اگر لڑکے یا لڑکی کا رشتہ بندش کی وجہ سے تیہ نہ ہوتا ہو تو درود ابراہیمی 111 بار نماز فجر کے بعد 7 روز تک پڑھے اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے مدد فرمائے گا درود ابراہیمی کا پڑھنا بندش کے توڑ کے لیے اکسیر ہے اپنے نفس کو قابو کرنے اور دل کو شیطانی حیالات سے پاک کرنے کی غرز سے ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی کا ورد کریں انشاءاللہ آپ کی طبیعت نیک کاموں کی طرف رغبت کرے گی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کا دیدار نصیب ہوگا درود شریف کی مختصر سے مختصر ترین برکتیں آپ سے شیر کی ہیں اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں تو زندگی کی ہر پریشانی فوراً حل ہو جائے گی حل ہو جائے گی اللہ کا وعدہ ہے کہ جبرائیل امین ایسی خوشخبری سنیں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لہٰذا درود کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور درود ابراہیمی کا یہ جمت المبارک دن وظیفہ کیا ہے توجہ کے ساتھ سمات فرمالیں سب سے پہلے آپ نے جمت المبارکی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اول آخر چاہے مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد تین تین مرتبہ پڑھ لیں اور درمیان میں درود ابراہیمی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی کوئی اور وظیفہ و اذکار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جمت المبارکی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل ایک سو گیارہ مرتبہ پھر درود ابراہیمی کا ورد کریں اور دونوں ہاتھ خوش و خضو کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پھیلا کر اپنے آپ کو کمزور سے کمزور تر سمجھ کر اللہ کے بارگاہ میں آجزی ان کے ساری کے ساتھ دعا مانگیں خدا کی قسم کے زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور زندگی میں بہت سکون آئے گا تو لہذا تمام مسلمان اسلامی بھائی بینوں سے گزارش اتنی ہے کہ درود پاک کا وظیفہ نہ چھوڑیں کسرت سے درود پاک پڑھیں اپنے ہر کام کا آغاز درود پاک پڑھ کر شروع کرنے کا معمول بنائیں اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی نصیحت کریں اپنے والدین کی حدمت میں جب بیٹھیں تو بھی درود و سلام پڑھتے رہیں اور والدین کی حدمت کریں یقین جانے کہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اپنا حرار رکھیے گا اجازت چاہتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمیر اس کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ